برمہ راکشت نمشکار دوستوں میں بھارتی اندومش آج آپ کے سامنے پرستط ہوں مکتبود جی کی گزانن مادھو مکتبود جی کی ایک پرستط قویتہ ہے برمہ راکشت اصل میں وہ برمہ کی بات بھی کرتی ہے اور راکشت کی بات بھی کرتی ہے یعنی ایک وہ تنتر منتر کا جادو بکھیرتی ہوئی ایک ایسی شکشیت کی ایسی سانسکرتک بیمب دھرمیتہ کی بات کرتی ہے جو ہمارے سماج میں ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ بیابت رہے گی تو جو برمہ راکشت قویتہ پرتیکوں کے آدھار پر آپ دیکھیں تو اس کی انیک شویان انیک اردھ انیک بینجونائیں اس میں پھوٹتی ہیں تو دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قویتہ اپنے آپ میں بڑی ویلکشن ہے اس قویتہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھارتی سانسکرتک کے جو پرتیک ہیں جو بڑے سارے پرتیکوں کے ساتھ ساتھ جب ہم دھیان دیں گے تو ہمیں ملے گا کہ برمہ راکشت کی جو چھوی ہے وہ تنتر میں بھارتی سانسکرتک میں ویلکشن ہے وہ اپنی طرح کا لوک دیوتا بھی ہے وہ اپنی طرح کا ویچتر پرانی بھی ہے اور جیسا چاہتا ہے وہ ویسا کرتا ہے کسی نہ کسی روپ میں ہماری ستھا پر ہماری منووجیان کے روپ میں بھیاپت ہے پرکرتی میں بھی بھیاپت ہے ہماری کلپنا کی گئی کی برمہ راکشت مانے برمراکس جس کو ہم عوض کے گاؤں میں ہمارے برمراکس کہا جاتا ہے وہی برمہ راکشت ہے اور وہ پیپل کے پیڑ پر گھنے جنگلوں میں کسی نہ کسی روپ میں نماز کرتا ہے تو یہ بھی بھن جو چھویاں میں آپ کے سامنے پرستت کر رہا ہوں یہ برمہ راکشت کی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چیتنا سے سنچیتنا سے جڑی ہیں جو ستہ کا دھیشور بھی ہے جو کہیں نہ کہیں دیوتا کے روپ میں پوچھ بھی ہے لوک دیوتا کے روپ میں بھی ہے پرکرتی دیوتا کے روپ میں بھی ہے اور ہم سب کو انیک روپوں میں ہر سمیں ہر جگہ مل جاتا ہے تو یہ جو برمہ راکشت ہے اصل میں ہمارے جیون کو گہرے تک پربابت بھی کرتا ہے تو میں اس سنکشپٹ ٹپڑی کے ساتھ ہی وہ مول کا ویتہ برمہ راکشت آپ کے سامنے پرستت کر رہا ہوں ویدوان لوگ جانتے ہیں پڑھاتے پڑھتے لکھتے ہوئے بہت ساری اس کا ویتہ کی بھی آکھیا کی جا سکتی ہے اور لوگ کرتے بھی آئے ہیں میں مول روپ میں برمہ راکشت کا ویتہ آپ کے سامنے پرستت کر رہا ہوں گجانن مادھو مکتبود کی یہ قویتہ برمہ راکشت شہر کے اس اور کھنڈہر کی طرف پریتک سونی باوری کے بھیتری تھنڈے اندھیرے میں بسی گہرائیاں جلکی سینیاں ڈوبی انیکوں اس پرانے گھرے پانی میں سمجھ میں آ نہ سکتا ہو کہ جیسے بات کا آدھار لیکن بات گہری ہو لیکن بات گہری ہو باوری کو گھیر ڈالیں خوب اُلجھی ہیں کھڑے ہیں ماؤن او دنبر وہ شاکھوں پر لٹکتے گھگھوں کے گھوشلے پریتکت بھورے گول ویگت شت پرنے کا آبھاس جنگلی ہری کچھی گندھ میں بس کر ہوا میں تیر بنتا ہے گہن سندیح انجانی کسی بیتی ہوئی اس شیشتہ کا جو کی دل میں ایک کھٹکے سی لگی رہتی باوری کی ان موڈیروں پر منوہر ہری کوہنی ٹیک بیٹھی ہے ٹگر لے پشپ تارے شویت اس کے پاس لال پھولوں کا لہکتا جھہور میری وہ کنیر وہ بلاتی ایک خطرے کی طرف جس اور اندھی آرہ کھلا مہ باوری کا شون نے امبر تاکتا ہے باوری کی ان گھنی گہرائیوں میں شون برمہ راکشس ایک پیٹھا ہے بھیتر سے امبر تی گونج کی بھی گونج ہڑ بڑا ہٹ شبد پاگل سے گہن انمانیتا تن کی ملینتا دور کرنے کے لیے پرتپل پاپ چھایا دور کرنے کے لیے دن رات سوچھ کرنے برمہ راکشس گھس رہا ہے دے ہاتھ کے پنجے برابر باہ چھاتی مہ چھپا چھا خوب کرتے ساف پھر بھی میل پھر بھی میل اور ہوتھوں سے انوکھا ستروتر کوئی کردھ منترو چار اتھوا شدھ سنسکرت گالیوں کا جوار مستق کی لکیریں بھن رہیں آلو چناوں کے چمکتے تار اس اکھنڈ سنان کا پاگل پرواہ پران میں سمویدنا ہے سیاہ کنٹ گہری باوڑی کی بھی تری دیوار پر ترچھی گری روی رشمی کہ اڑتے ہوئے پرمان جب تل تک پہنچتے ہیں کبھی تب برمہ راکشس سمجھتا ہے سور نے جھک کر نمستے کر دیا پتھ بھول کر جب چاندنی کی کرن ٹکر آئے کہیں دیوار پر تب برمہ راکشس سمجھتا ہے وندنا کی چاندنی نے گیان گرو مانا اسے اتی پرفلیت کنٹکت تنمن وہی کرتا رہا انبھو کی نبھنے بھی وندت ہو مان لی ہے شریشتہ تا اس کی اور تب دگنے بھیانک اوج سے پہچان والا من سمیری بیوی لونی جن کتھاؤں سے مدھر ویدک رچاؤں تک وہ تب سے آج تک کے سوٹر چھندس مندر تھیورم سب پرمیوں تک کی مارکس اینجل رسیل ٹائن بھی کی ہی ڈیگر و سپینگلر سارت گاندھی بھی سبھی کے سدھ انتوں کا نیا عویہ خیان کرتا وہ نہاتا برمہ راکشس نہاتا برمہ راکشس شام پراختن باوری کی ان گھنی گہرائیوں میں شون لے گرجتی گونجتی آندو لیتا گہرائیوں سے اٹھر رہی دھنیا حتہ ادھ بھرانت شبدوں کے نئے آورت میں ہر شبد نج پرتشبد کو بھی کاٹتا وہاں روپ اپنے بیمب سے بھی جوج بکرتاکار کرتی ہے بن رہا دھنی لڑ رہی اپنی پرتی دھنی سے یہاں باوری کی ان موندیروں پر منوہر ہری کوہنی ٹیک سنتے ہیں ٹگر کے پشپتارے شویت ہوئے دھنیا سنتے ہیں کروندی کے سکومل پھول سنتا ہے انہیں پراشین او دنبر سن رہا ہوں میں وہی پاگل پرتیکوں میں کہی جاتی ہوئی وہ ٹریجڈی جو باوری میں پڑ گئی خوب اونچا ایک جینہ ساملہ اس کی اندھیری سیڑھیاں وہ ایک آبھیانتر نرالے لوک کی ایک چڑھنا اور اترنا پنہ چڑھنا اور لڑکنا موچ پیروں میں وہ چھاتی پر انیکوں گھاؤ وہ بُرے اچھے بیچ کے سنگھرش سے بھی اُگر تر اچھے وہ اس سے ادھک اچھے بیچ کا سنگھر گہن کنچت سفلتا اتی بھاویا سفلتا اتی ریکو آدھی پورنتا کی یہ ویتھائیں بہت پیاری ہیں جیامیتک سنگت گنیت کی درشتی کے کرت بھاویا نائی تک مان آتما چیتن سوکشمنائی تک مان اتی ریکو آدھی پورنتا کی تشٹ کرنا کبرہ آسان مانوی انتر کتھائیں بہت پیاری ہیں مانوی انتر کتھائیں بہت پیاری ہیں روی نکلتا لال چنتا کی ردھر سریتا روی نکلتا لال چنتا کی ردھر سریتا پرواہت کر دیواروں پر اُدھت ہوتا چندر ورن پر باندھ دیتا شویت دھولی پٹیاں اُدھوگن بھالوں پر ستارے آسماانی چھوڑ پر پھیلے ہوئے انگینت دشملو سے دشملو بندوں کے سربتہ دشملو بندوں کے سربتہ پچرے ہوئے اُدھے گنیت مائدان میں مارا گیا وہ کام آیا اور وہ پسرہ پڑا ہے وکشباہیں کھلی پھیلی ایک شوڑک کی وکشباہیں کھلی پھیلی ایک شوڑک کی ویکتت وح کومل پھٹک پراساد سا پراساد میں جینا و جینے کی اکیلی سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل رہا بے بھاو سنگت ترک سنگت کار سامن جسے یوجت سمی کرنوں کے گنیت کی سیڑھیاں ہم چھوڑ دیں اُس کے لیے اُس بھاو ترک وکار سامن جسے یوجن شوڑھ میں سب پندیتوں سب چنتکوں کے پاس وہ گر پرابت کرنے کے لیے بھٹکا کنت یگ بدلہ و آیا کیرتی وسائی لابکاری کار میں سے دھن و دھن میں سے حردہ من اور دھن اور ابھیبھوط انتہ کرن میں سے ستی کی جھائیں نرنتر چل چلاتی تھی آتما چیتس کنٹ اس ویکتت میں تھی پران میں آنبن وشو چیتس بے بناو مہتتہ کے چرن میں تھا وشادہ کل من میرا اُسی سے اُن دنوں ہوتا ملن ید تو ویتھا اُس کی سویم جی کر بتاتا میں اُسے اُس کا سویم کا مول اُس کی مہتتہ وہ اُس مہتتہ کا ہم سریکھوں کے لیے اُپیوگ اُس آنتر اکتہ کا بتاتا میں مہتتہ پس گیا وہ بھیتری اور باہری دونوں کٹھن پاٹوں بیچ ایسی ٹریجڈی ہے نیچ باوڑی میں وہ سویم پاگل پرتیکوں میں نیرنتر کہہ رہا وہ کوٹھری میں کس طرح اپنا گھنٹ کرتا رہا او مر گیا وہ سگھن جھانوں کے کٹیلے تام ویور میں مرے پکشیتا ویدہی ہو گیا وہ جو تینجانی صدا کو سو گئی یہ کیوں ہوا کیوں یہ ہوا میں برمہ راکشس کا سجل ارشش ہونا چاہتا میں برمہ راکشس کا سجل ارشش ہونا چاہتا جس سے کہ اُس کا ادھورا کار اُس کی ویدنا کا سروت سنگت پون نشکرشوں تلک پہنچا سکوں پون نشکرشوں تلک پہنچا سکوں بہت بہت دھنیوات یہ تھی مکتبود جی کی مجانن مادو مکتبود جی کی قویتہ ان کے پرسد قویتہ سنگرہ چاند کا مہٹیڑا ہے اس میں بھی یہ سنگکلت ہے سنگرہیت ہے اور آپ کے سامنے میں نے یہ رکھی دوستوں اصل میں برمہ راکشس ہم سب کے بھیتر بھی ہے ہماری راجنیت میں ہے ہماری سماج میں ہے اور ہمیں آکرشت کرتا ہے ہماری سادھنا پدھتیوں میں بھی وہ گھوز آیا ہے تو اس برمہ راکشس کو اپنے من میں سیمیت کر کے رکھنے کا ہمیں پریاس کرنا چاہیے اور جب ہم یہ پریاس کرتے ہیں تو منوشتہ سے جڑے رہتے ہیں منوشتہ سب سے بڑی چیز ہے تو مکتبوت جی کی یہ کبیتہ اس کے جیسے میں نے بتایا کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ اپنے حساب سے اس پر بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس انند وشد اور چرچہ ہو پھلحال اتنا ہی آپ کو بہت بہت آپ کا آبھار انبھو کی سیڑھی پر رہنے کے لیے اور ہمیں سننے کے لیے برمہ راکشس پر کچھ اور آپ اگر بات کرنا چاہیں تو ضرور بات کیجئے اور ٹپ پڑھیں کیجئے گا اور دہت آبھار دھنیوات بھارتین دومشکہ پرنام